بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیٹا جی ابھی ہم پانچمیں جماعت کی اردو کا سبق نمبر بائیس پڑھیں گے جس کا نام ہے اکوالیں ذری یہ برائے مطالعہ یہ سبق ہے جس سے ہم نے اس سے پہلے بھی کچھ اسباق پڑھے جو کہ صرف برائے مطالعہ ہوتے تھے جو کہ مشک کے بغیر ہوتے ہیں تو اس میں ایک قیمتی اکوال بتائے گئے ہیں جن کو سنہری کول کہتے ہیں یعنی بات کول کا مطلب ہے بات اکوال کول کی جمع ہے یعنی کسی کی کہی ہوئی بات ذری یعنی سنہری اچھری سوچیں اور بتائیں کہ اچھی باتوں پر عمل کرنا کیوں ضروری ہے اچھی باتوں پر عمل کرنا اس لئے ضروری ہے تاکہ ہماری زندگی بھی بہتر ہو اور ہم سکون کی زندگی گزار سکیں اچھی زندگی گزار سکیں اور ہمارے اردگر جو لوگ ہیں ان کی زندگی بھی پرسکون ہو سکے آپ کون سی اچھی باتوں پر عمل کرتے ہیں کوئی سی دو باتوں کے بارے میں بتائیں سخت محنت کرنا اور اس کے علاوہ بڑوں کا عدب کرنا یہ دو باتیں ایسی ہیں جن پہ میں الحمدللہ ہمیشہ سے عمل کرتا آ رہا ہوں کیا آپ جانتے ہیں کہ اقوال کسے کہتے ہیں لفظ کول اقوال جو ہے وہ کول کی جمع ہے جس کا مطلب ہے بات مقولہ یا کہاوت کہی ہوئی بات اب ہم ایسے چاند اقوال پڑھیں گے جو دنیا کے بہترین انسانوں سے منصوب ہیں منصوب کا مطلب بیٹے منسلک جڑے ہوئے یہ اقوال حکمت سے بھرپور ہیں حکمت کہتے ہیں دانائی کو اکلمندی کو ان پر عمل کرنے سے ہم اپنی زندگیوں میں مصبت تبدیلی لا سکتے ہیں مصبت تبدیلی کا مطلب کہ بہتری لا سکتے ہیں کہ ہماری زندگی جو ہے وہ کامیابی کی طرف جائے گی اور ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو تو میرا بیٹا اور بیٹیاں آپ لوگ یہ یتنے بھی کول پڑھیں ہم سب کے لئے ضروری ہے کہ ہم سب ان پر عمل کریں تو سب سے پہلا کول غور سے سنیے گا بلکہ کوشش کی دیئے گا کہ ان سارے اقوال کو آپ الگ پیج پر لکھ کے الگ صفحے پر لکھ کے یا کسی چارٹ پر لکھ کے آپ اپنے کمرے میں آویزہ کریں اپنی جماعت میں بھی آویزہ کریں تاکہ آتے جاتے آپ کی نظر پڑھے اور آپ ان کو زبانی یاد کر سکیں تو سب سے پہلا کول جو ہے وہ حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم کا ہے کہ جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا کیا ہے ماللہ یارحم گا یرحم عربی میں اس طرح ہے یہ تو یہ ایک حدیث ہے جس کا ترجمہ ہم نے پڑا ابھی کہ ہمیشہ ہمیں چاہیے کہ ہم چھوٹوں پر رحم کریں تاکہ ہم پر رحم کیا جائے والدین کی خوشنودی دنیا میں دولت اور آخرت میں نجات ہے یہ کبھی میرے پاس وقت ہوا تو میں ضرور اس پہ ایک الگ سے ویڈیو بناوں گا کہ جس ایک واقعے کی وجہ سے الحمدللہ ایک پوری زندگی جو ہے وہ بدل گئی اسی ایک استاد کی کہی ہوئی بات کی وجہ سے اور وہ اسی کول سے منسلک بات تھی یہ حضرت ابوبکت صدیق رضی اللہ عنہ کا کول ہے یہ خاموشی غصے کا بہترین علاج ہے جب آپ غصے میں ہو یا کوئی بھی غصے میں ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ خاموش ہو جائے یہ کس نے کہا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے خوش اخلاقی بہترین دوست ہے خوش اخلاقی یہ غور سے سنیے گا میرے بیٹا یہ کس نے کہا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے نیکوں سے میل جول رکھو گے تو تم بھی نیک ہو جاؤ گے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ کہا یہ ان کا کول ہے اچھا دوست وہ ہے جو مصیبت میں کام آئے یہ کس نے کہا شیخ صادی رحمت اللہ علیہ نے کہا اگر کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو تو مسلسل محنت کرو بہت بڑی بڑی باتیں ہیں یہ ساری کی ساری مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے کہا یہ خوش رہنا چاہتے ہو تو دوسروں کو خوش رکھو شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ نے کہا تلاوت کلام پاک سے افضل کوئی عبادت نہیں ہے فرید الدین گن شکر رحمت اللہ علیہ نے کہا یہ کھانے میں عیب نہ نکالو اگر پسند نہ ہو تو مت کھاؤ یہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے کہا اور یہ حوالہ دیا ہے نیچے بہت اچھی اقوال کتاب میں سے یہ کال لیے گئے ہیں اب یہ ہمارا سبق تو مکمل ہو چکا ہے لیکن اس کے ساتھ کچھ سوالات پوچھے ہیں کہ کال کسے کہتے ہیں اس کا جواب ہم نے پڑا ابھی خوش رہنے کے لئے کیا ضروری ہے اس کا جواب بھی پڑا غصے کی کا بہترین علاج کیا ہے وہ بھی ہم نے پڑا مسلسل محنت کرنے سے کیا فائدہ اصل ہوتا ہے اچھا دوست کون ہے اور کھانا پسند نہ آئے تو کیا کرنا چاہیے انہی اقوال میں سے سوالات نکال کے پوچھے گئے ہیں آپ نے اگر یہ غور سے سنے ہیں تو آپ کو ان کے جوابات آتے ہوں گے اس کے ساتھ ہی ہماری یہ جو ویڈیو ہے یہ جو سبق ہے یہ مکمل ہو جاتا ہے مجھے امید ہے کہ آپ نے اس میں سے بہت کچھ نیا سیکھا ہوگا اور بہت اچھا سیکھا ہوگا جو کہ یقیناً قابل عمل ہے ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنا چاہیے تاکہ ہم لوگ کامیاب ہو سکیں آپ کا بہت شکریہ السلام علیکم